السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور میں بعض لوگ قرآن کریم کو مسکوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی عیسالِ ثواب نہیں ہو سکتا کوئی کسی کے لئے کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا اور بطور دلیل قرآن سے کچھ آیات پیش کرتے ہیں مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ دیکھو سورة النجم میں اللہ فرماتا ہے اللہ تزیرو وازیرت وزر اخر یہاں اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا یہاں پر بیسکلی گناہوں کا ذکر ہے کہ ایک آدمی گناہ کرے اس کی سطح کوئی اور نہیں بھکتے گا کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اس سے یہ براد نہیں ہے کہ کوئی کسی کے لئے کوئی نیک عمل بھی نہیں کر سکتا اب انشاءاللہ تعالی اتنے زیادہ سوالات اس زمن میں آئے ہیں جو لوگوں نے مختلف قسم کی باتیں اس زمن میں کی ہیں جن کا تعلق عیسال سواب سے ہے کہ وہ اس کی نفی کرتے نظر آتے ہیں یا عیسال سواب میں بعض معاملات پر عجیب سی باتیں کرتے نظر آتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش یہ ہوگی کہ عیسال سواب سے متعلق جو کچھ سوالات یا اعتراضات لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ کر کے چھوٹے چھوٹے دروس میں آپ کو اس کے بارے میں بتائیں اور ان اعتراضات کا جواب دیں مثال کے طور پر کہ قیامت کے دن اپنے اپنے عمال کا حساب ہوگا یہ تو کہیں نہیں ہے کہ تمہارے عمال میں ان حدیوں کو بھی دیکھا جائے گا جو تمہیں وفات کے بعد موصول ہوئے اور پھر وہ بطور دلیل قرآن کی آیت کو اٹھ کرتے ہیں ہمارے لئے ہمارا عمل تمہارے لئے تمہارا عمل ہے تو اگر دوسروں کی نیکییں بھی انسان کے عمال میں ہوتی تو قرآن میں ان کا ذکر بھی ہوتا اب اس کا جواب سنیں اب اسی کو بھائی کہتا ہوں مسکوٹنگ قرآن آدھی آدھی بات ہے اچھا کہیں پہ گناہ کا ذکر ہو تو اس کو سواب کی ذکر کے اندر ذکر کر کے کہتے ہیں کہیں کفار کا ذکر ہو تو ان آیات کو مومنوں پر ان کا اطلاق کر دیتے ہیں مومنوں پر ان کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم کے مرنے کے بعد دین کے سوا اس کے سب عامال منقطع ہو جاتے ہیں کٹ آف ہو جاتے ہیں ایک صدقہ جاریہ وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے جب تک وہ علم بڑھتا رہے گا صدقہ جاریہ ایک ہو گیا دوسرا وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے تیسرا وہ نیک اولاد جو مرنے والے کے لئے دعا کریں صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث 10631 اب اس نے اپنی زندگی میں جو عامال از خود نہیں کیے تھے اس حدیث کے روح سے قیامت تک کیے نیکی ہیں اس کے عامال میں داخل ہوں گی کیونکہ صدقہ جاریہ میں وہ سارا وقت تو نہیں لگاوا نا اس نے تو ایک کام کیا جس کام سے کام پھیل رہا ہے اس نے ایک علم عام کیا وہ علم سے علم پھیل رہا ہے سمجھا رہی بات آپ کو وہ از خود تو وہ کام نہیں کر رہا اس نے تو سٹارٹ کر کے چھوڑ دیا وہ چلا گیا زنیا سے اچھا حضرت جریر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اسلام میں کسی نیک طریقے کو رائچ کیا اس کو اپنی نیکیوں کا بھی عجر ملے گا اور جن لوگوں نے اس نیکی پر عمل کیا ان کا عجر بھی اس کو ملے گا صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث 1070 تو اس سے اندازہ کریں کہ اگر آپ کوئی نیک کام کی طرح ڈالتے ہیں اور وہ نیک کام چل پڑتا ہے اور لوگ اس کو فالو کرتے ہیں اور اس نیک کام کو عام کرتے ہیں اور جب تک وہ نیک کام چلتا رہے گا آپ کو عجر و ثواب ملتا رہے گا سو جس نے اپنی اولاد کو نماز سکھائی اس کی نمازوں کا عجر اس کو بھی ملے گا اس کی اولاد نماز پڑھ رہی اس کو عجر ملے گا اور کسی کے عجر میں سے کمی کوئی نہیں ہوگی کہ بھئی کم ہو رہا ہے وہ جو عمل کر رہے نہیں سب کو ملے گا اور جس نے اپنی اولاد کو صدقہ خیرات کرنا سکھایا تو جب تک اس کی اولاد صدقہ خیرات کرتے رہیں گے اسے عجر ملے گا جس نے دینی مسائل سکھائے جب تک ان دینی مسائل پر عمل ہوتا رہے گا اسے عجر ملے گا جس نے کوئی دینی کتاب لکھی اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے والوں جب تک چلتے رہیں گے اسے عجر ملتا رہے گا چاہے وہ دنیا میں ہو یا نہ ہو کام چل رہا ہے سمجھائی بات آپ تو حدیث مبارکہ تو بڑی واضح ہے مزید حضرت ابو اسید مالک بن ربیع السعیدی رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے کہ بنو سلمہ کی ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ کے انتقال کے بعد کیا کوئی ایسی نیکی ہے جو میں ان کے ساتھ کر سکتا ہوں سوال دیکھ رہے ہیں آپ صحابہ کا سوال دیکھیں ماں باپ چلے گئے کیا کوئی ایسا کام ہے جو میں کر سکتا ہوں جو کرو میں اور عجر ان کو ملے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہاں تم ان کی نماز جنازہ پڑھو اس سے ان کو فائدہ ہوگا عمل تمہارا ہے فائدہ ان کو ہوگا ان کے لئے مغفرت طلب کرو عمل تمہارا ہے دعا تم کر رہے ہو فائدہ ان کو ہوگا ان کی وفات کے بعد ان کے کی ہوئے وعدوں کو پورا کرو عمل تم کر رہے ہو فائدہ ان کو ہوگا جن رشتہ داروں کے ساتھ وہ نیکی کرتے تھے ان کے ساتھ نیکی کرو اور ان کے دوستوں کی تقریم کرو ان کو فائدہ ہوگا کہ اولاد کی کتنی اچھی اپ برنگنگ کی ہے کہ وہ تمہارے جانے کے بعد بھی تمہارے رشتوں کو نبھارے ہیں تمہارے دوستوں کا اکرام کر رہے ہیں دیکھیں نا عمل کسی کا عجر کسی کو اور جو عمل کر رہا ہے اس کو تو عجر ملے گا ہی ملے گا اچھا یہ روایت سنن ابھی دعوت کی ہے حدیث 5142 اور سنن ابن ماجہ میں آتی ہے حدیث 3664 کتب سیہہ ستہ میں سے دو کتب حدیث میں آتی ہے تو اولاد کی نیکیوں سے بھی ماباب کو نفع ہوگا اور یہ نیکیہ ماباب کے عامل نامے میں درج ہوں گی اب تین حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں جن کو اگر سامنے رکھیں تو کیا ہے اولاد اور شاگردوں کی نیکیہ ماباب اور اساتذہ کے عامل میں بھی دیکھیں نا اساتذہ ایک نیکی کا کام کر رہے ہیں نا دین پڑھا رہے ہیں مسائل سکھا رہے ہیں تو جب تک شاگرد ان پہ عمل کرتے رہیں گے معاملہ چلتا رہے گا دیکھیں نا یہ یوٹیوب چینلز ہیں ان کو ہم دین پھیلانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں گناہ پھیلانے کے لیے بھی اگر ہم نیکی کے کام میں استعمال کریں اور ہمارے دروس سے لوگوں کو فائدہ ہو وہ آگے اس کو لے کے جائیں صدقہ جاری ہے نا سب کے لیے تو اس لیے یہ اساتذہ کرام جو آپ کے اوپر محنت کرتے ہیں ہم پہ محنت کی ہے تو جب تک یہ نیک عمل چلتا رہے گا انہیں بھی عجر ملتا رہے گا وہ اچھی کتاب لکھی جب تک پڑھتے رہیں گے اس پہ عمل کرتے رہیں گے لکھنے والے کو بھی نیکی اور جو کر رہے ہیں ان کو بھی تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات تو بہت واضح ہیں اور ان میں وہ احادیث مبارکہ بھی شامل ہیں جس میں حضور نے فرمایا کہ تم اپنی ماں کی طرف سے حج کرو کسی سے فرمایا تم اپنی باپ کی طرف سے حج کرو کسی سے فرمایا تم اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرو اور قرآن کریم میں بھی دیکھیں سورت تور میں جو آیاء مبارکہ آتی ہے نا والذین آمنوا جو وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی وَتَّبْعَتْهُم ذُرِّيَّتَهُم بِإِمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِن ذُرِّيَّتَهُم تو ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے تو لہٰذا یہ اعتراض تو ختم ہو گیا نا کہ اگر دوسروں کی نیکی انسان کے کام آتی تو قرآن کو بھی ذکر کرتا اچھا اب قرآن مجید میں یہ جو آتا ہے نا کہ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ اللَّهِ فَاسَدَتِ الْأَرْضُ اور اگر اللہ بعض لوگوں کی نیکیوں سے بعض دوسرے بعض سے عذاب دور نہ کرتا تو زمین فاسد ہو جاتی اور پھر قرآن یہ بھی فرماتا ہے سورة الحج میں پہلے سورة بقرہ کی آئے 251 اب سورة الحج میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُوا وَبِعُوا وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُوا يُذْكَرُ فِي حَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا اور اگر اللہ بعض لوگوں کے شرکوں بعض لوگوں کی خیر سے دور نہ فرماتا تو راہبوں کے معبد اور گرجے اور کلیسے اور مسجدیں جن میں اللہ کا کسرت سے ذکر کیا جاتا ہے ضرور گرا دیا جاتے اچھا اب آیاء نمبر 251 جو ہے نا سورة بقرہ کی وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ کہ اگر اللہ بعض لوگوں کی نیکیوں سے دوسرے بعض کے عذاب دور نہ کرتا تو زمین میں بہت زیادہ فساد ہو جاتا حافظ ابن کسیر عیسیٰ کے زمن میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبادہ ابن سامد بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں تیس عبدال ہے انہی کی وجہ سے تم کو رزق دیا جاتا ہے اور انہی کی وجہ سے تم پر بارش ہوتی ہے اور انہی کی وجہ سے تمہاری مدد بھی کی جاتی ہے اچھا اس زمن میں علامہ شوقانی جو ہیں وہ اور اس کے ساتھ ساتھ غیر مقلدین کے نواب صدیق حسن بھوپالی یہ اس آیہ مبارکہ کی تفصیل میں لکھتے ہیں کہ امام ابن حاتم ابن ابی حاتم اور حضرت امام بحقی امام بحقی نے شعب الایمان میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے اس آیت کی تفصیل میں یہ حدیث روایت کی ہے کہ اللہ نماز پڑھنے والوں کے سبب سے بے نمازوں سے عذاب کو دور کر دیتا ہے اور حج کرنے والوں کے سبب سے حج نہ کرنے والوں سے عذاب دور کر دیتا ہے اور زکاة دینے والوں کے سبب سے ان سے عذاب دور کر دیتا ہے جو زکاة نہیں دیتے تو فتح القدیر جلد ایک صفحہ چار سو ساٹھ اچھی طرح فتح البیان جلد ایک صفحہ تری ہنڈرن سکسٹی تری اور یہاں تک یہ جو آیاء مبارکہ ہے ہمارے لئے ہمارا عمل تمہارے لئے تمہارا عمل یہ اس کے خلاف نہیں ہے کیونکہ جس جو شخص کسی تعلیم دینے یا اس کے نیک سلوک اس کی پرورش اور اس کی محبت کی وجہ سے اس کی طرف سے نیک عمال کرتا ہے وہ در حقیقت اسی کے عمال ہوتے ہیں کیونکہ وہ دوسرے کے نیک عمال کا سبب ہوتا ہے سمجھائی بات آپ کو تو یوں جو ہے اس آیاء مبارکہ کی تفسیر علماء نے بیان فرمائی ہے اور احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی سراحت موجود ہے اس لئے بعض لوگ قرآن کریم کی آیات کے جز پڑھ کے یا آیات کے اپنے ذہن سے مطلب بنا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کنفیوز کرتے ہیں اور وہ چیزیں جو ثابت ہیں ان معاملات میں لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں پھر لوگ نتیجہ تن بہت سارے ایسے سوالات بھیجتے ہیں جو ان کو کسی نے کنفیوز کر دیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ سوالات ان کے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں تو بیسکلی قرآن اور حدیث میں بندوں کے عمال میں دوسروں کے حدیع کی ہوئے عمال کا ذکر موجود ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ساتھ قدری